اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی ورڈ دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شکست کی بڑی اور اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پلیئر ہیں وہ میرٹ پر سیلیکٹ نہیں ہوتے ورنہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے ہم اپنے گردوں نواہ میں دیکھتے ہیں جو آئے دن ٹورنامیٹس ہوتے رہتے ہیں ان میں ایسے ایسے پلیئر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں بیٹس مین ہے تو ایسی کمال کی بیٹنگ کرے گا کوئی بولر ہے تو ایسی کمال کی بولنگ کرے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں بڑے بڑے لڑکے ہوتے ہیں جن کے چرچے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں انہیں جانتے ہیں وہ کوئی اپنی مشہوری نہیں دیتے وہ کوئی پانفلٹ تقسیم نہیں کرتے کوئی اپنا کسی چینل پہ اپنا کوئی تعریف نہیں کرواتے آکے ان کی گیم ایسی ہوتی ہے کہ ان کے چرچے ہوتے ہیں دیگر شہروں میں تو بڑے بڑے لڑکے کھیلنے والے ہوتے ہیں لیکن انہیں آگے آنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ تو وہ ہمارے بورڈ کی کمزوری ہے کہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو ہماری ٹیم ہے کہ یہ سارے سفارشی لڑکے ہیں یہ پیسے دے دل آکے اپنے کسی اپروچ سے یہ آگئے ہیں بہرحال آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم نہیں ہوا پاکستان میں بڑے بڑے پلیئر موجود ہیں اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ پاکستان کے ایک خاص مقام مل سکتا ہے کرکٹ کے دنیا میں جو موجودہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ ہے ہی کمزور تو جب وہ ٹیم ہی کمزور ہے تو وہ کیا کرے گی وہ کسی بڑی ٹیم سے میچ کھیل ہی نہیں سکتی اب ایک پلیئر ہے ایک بیٹس مین ہے اس میں وہ کوالیٹی نہیں ہے اس لیول کی کہ وہ ایک اچھی بیٹنگ کر سکے کوئی اچھے بالر کو کھیل سکے تو وہ آپ اسے لاکے کھڑا کر دیں گے تو وہ کیسے کھیلے گا اگر ایک ایسا پلیئر ہے ایک ایسا بیٹس مین ہے جو جس کی گیم نہیں ہے وہ اسے اتنا کھیلنا نہیں آتا آپ اسے لاکے کھڑا کر دیں تو وہ تو چھے کی چھے بال ویسے ہی مس کر دے گا اسے تو ٹچ بھی نہیں ہوگی تو یہ کہنا کہ بھئی بولر سے یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی وہ نہ کرتا فنڈنگ میں ہماری یہ غلطیاں ہو گئی یہ غلطیاں نہ ہوتی تو میچ ہم جیت جاتے بیٹس مین فلاں فلاں بیٹس مین اچھی کار کردگی دکھاتے تو یہ ہو جاتا بھائی وہ ہے ہی کمزور اس کے بس میں ہے ہی نہیں کھیلنا ٹھیک ہے وہ چھوٹی ٹیموں سے کھیل سکتے لیکن جس لیول کی کرکٹ چاہیے کہ ان اچھی ٹیموں کو شکست دینے کے لیے اس لیول کی اپنی جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ ہے ہی نہیں تو یہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارا کرکٹ بورڈ ہے یہ میرٹ پہ اپنے پلیئرز کو آگے لے کر آئے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بڑے بڑے لڑکے بڑے بڑے پلیئریں کھیلنے والے اگر ان کو آکے موقع دیا جائے اور میرٹ پہ انہیں لیا جائے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو کسی دور میں ٹیم ہوا کرتی تھی جب پاکستان کو ایک اروج حاصل تھا وہ اروج دوبارہ بھی حاصل ہو سکتا ہے تو ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے کہ اللہ پاکستان کا مستقبل اچھا کرے اور ہمیں آئندہ ایسے اچھے پلیئرز دیکھنے کو ملیں کہ ہم بھی فخر سے کہہ سکیں کہ بھی ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ دنیا میں ایک نمبر ٹیم ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ